اوہ چھوٹے ادھرہ لگتا ہے تو یہاں پر نیا نیا کام پر آیا ہے تیرا کام بڑا پسند آ رہا ہے مجھے کیا نام ہے تیرا جی صاحب میرا نام عمر فاروق ہے بڑی مربانی شکریہ آپ کو میرا کام پسند آیا عمر فاروق بیٹا مجھے ایک اماندار منشی کی ضرورت ہے اور وہ ساری خصوصیات مجھے تم میں نظر آ رہی ہیں کیا تم میرے منشی بنوگے یا اللہ تیرا شکریہ خان صاحب یہ تو آپ کی محبت ہے کہ مجھے جیسے منشی بننے کے لیگ سمجھا ٹھیک ہے میں منشی بننے کے لیے تیار ہوں ٹھیک ہے پھر یہ کام چھوڑو اور یہ کافی پنسل پکڑو کل تیرے پر آ جانا تمہیں کام سمجھا دوں گا ٹھیک ہے خان صاحب بھائی بڑی مربانی شکریہ آپ کا یہ سب کچھ آپ کی وجہ سے ہوا ہے نہ مجھے یہاں پہ لے کے آتے نہ میں منشی بنتا یہ منشی والا تیرے بس کی بات نہیں ہے میری مانو تو اس کام کو رہنے دو تجھ سے نہ ہوگا حساب کتاب نہیں یار میں کر لوں گا تو اس بات کی ڈینشن مت لے ہاں ہاں دیکھ لوں گا دو دن میں تیری چھوٹی ہو جائے گی اللہ بہتر کرے گا یہ دو ٹکے کا مزدور آج ہمارے اوپر منشی لگا خان اچھا نہیں کیا اس کو کام بھی میں نے دلوایا تھا چھے ماہ بعد منشی فصل تو بڑی اچھی لگ رہی ہے جی خان صاحب پچھلے سال پچاس ایکر پہ پچیس لاکر پہ خرچا ہوا تھا اور دس لاکر پہ منافع آیا تھا اس سال الحمدللہ دس لاکر پہ خرچا آئے اور پچیس لاکر پہ ہمارا منافع بنائے منشی تو نے میرا دل خوش کر دیا یہ لے موٹ سیکل تیرا انام ہے خان صاحب مہربانی شکریہ آپ کا میں کچھ دنوں کے لیے اسلام آباد جا رہا ہوں اگر کسی چیز کی ضرورت ہے تو مجھے بتا دو خان صاحب میرے ذہن میں ترقیب ہے ہمارے پاس لے بر تو ویسے بھی اضافی ہے اگر ہم پچاس ایکر رکبہ اور لے لیں تو ہمارا نظام ڈبل ہو جائے گا بات تو تمہاری ٹھیک ہے میں بھی جا کے ملکوں سے ٹھیکی کی بات کرتا ہوں ٹھیک ہے خان صاحب یہ منشی تو دن پہ دن ترقی کرتا جا رہا ہے اور ہمارا کام بھی بڑھا دیا سکون سے بیٹھنے بھی نہیں دیتا ابھی جا کے اس کا بندبست کرتا ہوں چھوٹے بھائی سناؤ شہر والا کربار کسا جا رہا ہے بھائی اللہ کا شکر ہے بہت اچھا جا رہا ہے چلو شکر ہے خان صاحب دو مردین آپ سے بات کرنی ہے آپ نے جو نیا منشی نہیں رکھا ہے ایک نمبر کا فراڈیا ہے اور کرپٹ آدمی ہے جہاں دس لاکھ منافع ہوتا ہے آپ کو پانچ لاکھ بتاتا ہے سارا کربار اس پر مت چھوڑو ورنہ آپ دو دنوں میں روڈ پہ آ جاؤ گے تلنگی ہو جاؤ گے اچھا میں تحقیق کرتا ہوں تم جاؤ ایک دن بعد خان صاحب آپ کو ایک ضروری بات بتانی ہے ہاں شکور بتا کیا بات ہے خان صاحب پہلے آپ کے فصل میں سو بوری خاد لگتی تھی اس دفعہ منشی نے پچاس بوری خاد لگائی ہے اور پچاس بوری ہڑپ کر گیا اس بات کی تحقیق کرو ٹھیک ہے تم جاؤ میں پتہ کرواتا ہوں اوہ نو منشی یہ بتاؤ اس مرتبہ فصل کو کتنی خاد لگائی تھی جی خان صاحب سو ایکڑ کو پچاس بوری ہم نے خاد لگائی ہے کیوں اس مرتبہ خاد آدھی کیوں لگائی ہے خان صاحب فصل ابھی چھوٹی ہے اس کو اتنی زیادہ خاد کی ضرورت نہیں ہے جب فصل بڑی ہو جائے گی تو اس کو بعد میں پچاس بوری اور لگا دیں گے چلو سیئے تم نے اکرمندی کے فیصلہ کر کے میری بچت کیے اپنا کام جاری رکھو میری چال کا مجاب نہیں ہو رہی بس اب آخری حال ہے میرے پاس اس کو ٹپکانا پڑے گا آج اس کا کام ختم کرتا ہوں نہ رہے گا بھانس نہ بجے گی بھانسری کمین ہے انسان گھٹیا مجھے تمہاری اصلیت کا پتہ جال چکا ہے تم اس معصوم کی جان لینا جاتے ہو اگر تم خود محنت کرتے تم اس سے آگے مقام پر پہنچ سکتے تھے نہیں نہیں خان صاحب آپ نے غلط سمجھا میں بلکل صحیح سمجھ رہا ہوں تم اپنا مقام میری نظروں میں گرا چکے ہو دفاہو جاؤ میرے گھر سے اندھا کے بعد مجھے نظر ماتانا موسیقی موسیقی